کل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے فیصلہ بات صفائر کے باہر 50% آف سیل لگی لڑائی ہو گئی بعد شہروں تک پہنچی شہر آئے گولیاں چل گئیں گرفتاریاں ہوئیں یہ کوئی لڑنے والی چیزیں تو نہیں تھی وہاں اچھے سے اچھے ڈیزائن مل سکتے تھے یہ تو عورتوں کو بدنام اور ظلیل کرنے والی بات ہے کل جو ہوا ہے اچھا نہیں پاکستان اسی لئے تو پیچھے ہیں پاکستانویوں کو طریقہ نہیں ہے لائن میں جا کے اگر آپ لوگ لیتے ہو یا پھر کچھ طریقے سے کٹے تو کچھ بہتر ہو تو ان کو انوالب نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں میں جو مردوں نے کیا ہونے تو پھر آگے ہاتھ دی کر دی ہے نا سیل کو دے کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ دے ہیں دوبارہ میں یہ سب کچھ ملے گا نہیں بیسکلی یہ تربیت کی کمی ہے اور جو ایک حوث ہے جو ایک بھوک ہے اس محشرے کے اندر وہ ریفلیکٹ کرتی ہے یہ سارا رویہ کیا آپ کو فائرنگ کرنے کی اور آپ کو یہ سارا ادھا مچانے کی کیا ضرورت تھی اگر آپ شاپنگ کرنے آئے ہیں تو اگر آپ اپنے ایٹیکیٹس پہ دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے سے لوگوں کے ساتھ بھی ایک کریں اگر کوئی آپ کی عزت گرانڈ کے کپڑے پہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ایٹس مین کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے آپ کی کوئی ورث نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاکا ریپورٹر آپ دیکھ رہیں بول نیوز ناظرین غریب آٹے کے پیچھے لڑتا ہے اور امیر سستے کپڑوں کے پیچھے لڑتا ہے کل سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے فیصلہ بات صفائر کے باہر 50% آف سیل لگی اور خواتین اندھی ہو گئی اور لپٹ پڑی لڑائی ہو گئی بعد شہروں تک پہنچی شہر آئے گولیاں چل گئیں گرفتاریاں ہوئیں یہ سیل دیکھ کر خواتین کو کیا ہو جاتا ہے یہ اندھی کیوں ہو جاتی ہیں ہم ایک شوپنگ مال کے باہر موجود ہیں آئیے خواتین سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا ہو جاتا ہے آئیے میرے ساتھ نہیں میں تو یہی کہوں گی کہ زیادتی ہوئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایک کو کچھ پسند آگیا ہے تو میں نہیں سمجھ دیا آپ دوسری چیز لے لیں یہ کوئی لڑنے والی چیزیں تو نہیں تھی وہاں اچھے اچھے ڈیزائن مل سکتے تھے یہ تو عورتوں کو بدنام اور ضلیل کرنے والی بات ہے کل جو ہوا ہے اچھا نہیں سستے پیسوں میں مل رہی ہے ایک تو شہر کی بھی بجت ہوتی ہے دوسران کے بھی پیسے کم لگتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے اگر آپ نے ایسے جھبٹنا ہے کسی چیز کے اوپر وہ دروازہ کھولا ہے اور وہ اندھی ہو گئی ہیں اندر گئی ہیں دوسرے سے لڑی ہیں کہ یہ میں نے پسند کیا یا میں نے پہلے اٹھایا ہے تو اس پر کیا کہیں گی آپ ہی ایسا ہی کرتی ہیں اس پر نہیں ہم تو نہیں کرتے ہیں ہم تو سیل سے لے کے بلیا ہے ابھی سایا سے لے کر رہے ہیں ڈرسز نہیں ہے اسی لیے ہمارا کا شہر نہیں ہے شہر کے بغیر شہر کی دوبار بھی نہیں ہو رہی اچھا نہیں نہیں ہے میرے خیال سے اگر سیل لگانی ہے تو آپ کو زیادہ سرا سٹاک رکھنا چاہیے اور تھوڑا طریقے سے چلنا چاہیے چاہیے پاکستان اسی لیے تو پیچھے ہے پاکستان میوں کو طریقہ نہیں ہے لائن میں جا کے اگر آپ لوگ لیتے ہو یا پھر کچھ طریقے سے کرتے ہو تو کچھ بیتر ہوتا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آٹے کی تکسیم ہوتی تھی نا لوگ ایسے آٹے کی بوری کی پیچھے لڑتے تھے ایسے کل کپڑوں کے پیچھے خواتین لڑ رہی تھی ایسا ہی ایسے مردوں کو involved نہیں ہونا چاہیے ان جو مردوں نے کیا ہونا تو پھر آگے ہاتھ دی کر دی ہے نا بلکل کہ آپ کو فائرنگ کرنے کی اور آپ کو یہ سارا ادھا مچانے کی کیا ضرورت تھی کہیں سیل لگتی ہے تو ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے آپ ایک اتمنان سے جائیں یا پاکستانیوں میں سب رہا ہی نہیں اگر آپ شاپنگ کرنے آئے ہیں تو اپنے ایٹیکیٹس پر دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے سے لوگوں کے ساتھ بھی سیل کو دیکھے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ دے ہیں دوبارہ ہمیں یہ سب کچھ ملے گا نہیں حالانکہ لوگوں کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں کچھ میں خود ایک سیلر ہوں میں جب ان کو آن لائن میرے سے کوئی پرائز پوچھتا ہے اس کی پرائز کیا ہے میں ان کو کہہ دیتی ہوں 2500 تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں لے حالانکہ ان کو خود آتے ہیں وہ رکشے کا قرائے لگاتے ہیں پھر ادھر آ کے تین چار ہزار کا سوٹ لے کے جاتے ہیں پیچھے زلیل ہوتے ہیں خوار ہوتے ہیں لڑائی کرتے ہیں بسکلی یہ تربیت کی کمی ہے اور جو ایک حوث ہے جو ایک بھوک ہے اس معاشرے کے اندر وہ ریفلیکٹ کرتی ہے یہ سارا روائیہ اور مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے شوہروں کی زیادہ غلطی ہے کہ وہ نیترے پیسے کیوں دیتے ہیں کہ وہ آنکھے سیلز پر ٹوٹ پڑتی ہیں ہمارا دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ کفایت شواری سے کام ہیں تو اس سے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑا لیمٹیڈ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے اس پر چلتے ہیں تو زیادہ کی جو حوث ہے نا یہ وجہ ہے بسکلی اس طرح کے روائیوں کی یہ نہیں ہے خواتین اندھی کیوں ہو جاتی ہیں وہ دروازہ کھولا ہے اور ایسے وہ کہیں ہیں جیسے غریب آٹے کے پیچھے جا رہا تھا جی بلکل ایسے یہ لوگ آج کل بہت پاگل ہیں کپڑوں کے پیچھے کسی کو دینے کا حوصلہ نہیں ہے سہل لگ جے پاگل ہو جاتے ہیں یہ برینڈ پہنے کا جو شوق ہے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے انسان آتا ہے جب دنیا میں تو کیا لے کے آتا ہے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتے ہیں تو برینڈ کا کفن پہنے یہ ہے بلکل برینڈ کونچس ہونے کی جو سب سے بڑی ایک مجھے لگتا ہے نا وجہ وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا کمپلیکس ہے اپنے اندر آپ کی اتنے آپ اتنے ساتھا سیلف کونپٹنٹ ہی نہیں ہیں آپ کو لگتے کہ آپ برینڈ کے کپڑے پہنے گے تو کوئی آپ کی عزت کرے گا اگر کوئی آپ کی عزت برینڈ کے کپڑے پہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ایٹس مین کہ آپ کی کوئی عزت نہیں آپ کی کوئی ورث نہیں ہے اصل میں نا آزادی سیل میں نورملی یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں 50% پر ہوتی ہیں تو لوگ بیٹ کر رہتے ہیں سیل لگے کیونکہ جتنی انفلیشن ہے اس حساب سے ریٹس بہت اوپر ہیں تو سیلز کا ویٹ کرتے ہیں کہ چلو ریٹس کم ہوں گے ہم لوگ وہ چیز بائے کر سکیں گے جو برینڈ کوچیز ہوتے ہیں بسیکلی آپ کیا ہیں میں تو نہیں ہوں لیکن میں نے جے روٹ کو ایکسپلور کیا لیکن ہاں اس طرح کی نہیں ہے مجھے کہ جی سیل لگی ہے تلاز میں جانا ہے زیادہ رش دیکھ کے مجھے کچھ سفوگیشن ہوتی ہے کل ہم نے ویڈیوز دیکھیں ہیں اتنی بے سبری باہر ویٹ کیا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ ابھی اندر جائیں گے باہر ویٹ کریں گے تو کل میں بھی وہ دیکھ رہی تھے تو مجھے کافی فیل ہوا کہ یہ لوگ پاگل اور اچھے خاصے گھروں کے ہوتے ہیں پھر بھی دیکھیں کل جو عورتوں کی لڑائی تھی وہ آگے بھڑی وہ شہر اترات آئے وہاں پہ گولیاں چل گئیں گرفتاریاں ہو گئیں لوگ اس کو تشبیح دے رہے ہیں کہ جب غریب کوئی آٹا لینے جاتا ہے وہ ایسے بغدر مچاتا ہے یہ اپنی لجزری کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کچھ اس طرح کی چیز ہے برینڈ کے بغیر گزارہ بھی نہیں وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے برینڈ کانشیس لوگ اسی ہی ہوتے ہیں آپ بطائیں آپ کے کیا تاثرات ہیں میرے تاثرات تو نہیں ہے میں خود جوب کر رہی ہوں تو یہ صرف لوگوں کو بے بکو بھی بنایا جاتا ہے کہ پرسنٹ آپ کو مل رہا ہے اپنا مارجن بڑا ہوتا ہے اگر ایک چیز آپ کو 200 کی دکھائی جا رہی ہے تو بیسیکلی وہ شوپ کی پر اس میں سے اتنا کمارا جتنی اس کی پروفیٹ ہے وہ ایکشرا پرسن اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے مارجن تاکہ لوگوں کو دکھا دیا جائے ناظرین لوگوں سے ہم نے جانا کہ کل صفائر میں جو واقعہ پیش آیا کل جو بیزتی ہوئی ہے خواتین کی جو کہ جھپٹے مارتے ہوئے دکھائی دیں ہیں بعد میں شوہر حضرات آئے بعد آگے بڑھ گئی گولیاں چل گئیں سب خواتین کا یہی کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہم ایسا نہیں کر دی پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے جنہوں نے کل ایسے کیا اور اس میں سب کی بدنامی ہوئی اور ازاد کی بدنامی ہوئی اور پاکستانیوں کا کیا بیہیوئر ہے ہماری پڑی لکھی کمیونٹی کا کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ سب کے سامنے آیا آگلی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے